نیو ریسکیو کیس سٹوڑی شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ میں صحیح طرح سے ویڈیو اس کی نہیں بنا پایا ویڈیو میں نہیں بول پایا تب ہی میں وائز اوبر اپنا ڈالنا ہوں ویڈیو اس کی جو کلپس میں نے بنائی تو یہ جو ہے میرے چھوٹے بھائی کو ملتا ہے کیاری کے اندر صبح اور وہ مجھے آکے بتاتا ہے کہ وہاں بلی کا بچہ پڑا ہوا ہے تو میں نے یہ سوچا کہ اس کی ماں نے اگر اس کو وہاں چھوڑا ہوگا تو آکے اس کو فیٹ کرائے گی اس کو یعنی کہ آکے چیک کرے گی لیکن یہ جو ہے خالی پیٹ رہا شام کو پھر میں نے اس کو اٹھا لیا یعنی کہ ریسکیو کر لیا اب شروع ہوتی اس کی سٹوری تو میں نے اس کو خودی فیٹ کرائی ہے فیٹ کرانے کے بعد یہ دیکھیں آپ سکون سے یہ جو ہے سو گیا بلگو پھر یہ اگلے دن کی اس کی یہ ویڈیو ہے تو اس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے یعنی کہ ڈل ہو رہا ہے یعنی کہ اس میں ویکنس ہے بی بی پھر کچھ دنوں کے بعد میں اسی طرح فیٹ کر رہا تھا جیسے ڈیلی یعنی کہ ٹائم بائی ٹائم تو اب یہ دیکھیں ایکٹیو نیز اس میں آپ چیک کریں میں یہ آپ چیک کر سکتے ہیں ماشاءاللہ سے کتنی ایکٹیو نیز آگئی ہے اور اس کی جو ناف تھی یعنی کہ اس کے پیٹ میں جو لگی ہوتی ہے ناف وہ تک نہیں جھڑی تھی یہ اتنا چھوٹا ہے یعنی کہ بچہ تھا نیو گون جو ہوتے ہیں یعنی کہ مجھے تو لگ رہا تھا کہ بلی نے دیوں گے اور اٹھا کے باہر پھیک دیئے یہ حساب کتاب مجھے لگ رہا تھا جہاں تک اب یہ پتہ نہیں کون بے رہم انسان ہو سکتا ہے یا جو ہے بلی نے خود ہی دیئے ہیں سمجھ دیا جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ یہ کسی انسان کا ہی کام ہے جو اس کو اٹھا کے کیاری میں پھیک دیا اور اسی جگہ پہ جہاں جو ہے یعنی کہ اس کو کافی خطرہ تھا تو اس کو جو ہے میں نے اٹھا لیے تا اب یہ دیکھیں یہ کافی یعنی کہ اس کو فیڈ کراتا تھا اور جو اس کو میں سے رج دیتا تھا یعنی کہ باکس میں کپڑا بچھائی وہا تھا اور کپڑا چینج بھی ہوتے رہتا تھا اس کا اب یہ دیکھیں filleڈ کرانے کا اس کا طریقہ دیکھیں کیونکہ شروع میں مجھے پتہ نہیں تھا کس طرح فیڈ کرانی ہے ی نیوبانڈ کو اٹھا ہے جو اس کی یعنی کہ نیپل ہوتی ہے وہ بھی نہیں مل لی تھی یعنی کہ نیوبارن کے ٹین کے جو ملتی ہے وجہ یہ تھی کہ جہاں پہ میں رہتا ہوں یعنی کہ کراچی میں وہاں جو کافی میں نے پیٹ سٹور پہ معلوم کیا وہاں یہ نپل نہیں ملی مجھے اور میں آن لائن کے چکر میں پڑھنا نہیں چاہ رہا تھا کہ مانگاؤ کچھ اور آ کچھ جاتا ہے تب ہی میں نے جو اپنا جوگارو یعنی کہ ایک سرینج سے پائپ لگا کے اس کو فیڈ کر رہا شروع کی اور یہ دیکھیں بلکل صحیح طرح سے فیڈ لے رہا ہے یعنی کوئی اس کو پرابلم نہیں ہو رہی ہے تو اسی طرح سے جو میں فیڈ کر رہا ہے شروع میں اس کو کافی پرابلم ہیتی فیڈ کرانے میں کیونکہ جو ہے نیوبارن تھا تو اس کو یعنی کہ فیڈ کرانے میں اتنا مسئلہ ہو رہا تھا پھر جو اس کو میں نے فیڈ ایسے کرائی ہے جب یہ سرینج میں نے بنائی ہے اور یہ تھا کہ اس کو جو ملک استعمال کر رہا تھا اب یہ دیکھیں یہ فل ہو چکا تو یہ بلکل اس نے چھوڑ دیا اب یہ دیکھیں اس کا یعنی کہ میں مو پہنچ کے واپسی جو رکھ دوں گا اس کو باکس میں یہ دیکھیں تو اس کا فل یعنی کہ سٹمک فل ہو چکا اور اس کو جو ملک میں دے رہا تھا وہ تھا وہ تھا بنیاد ملک جیسے کہ پورڈر ٹائپ کا جو ملک ہوتا وہ جو ہے تھا بلکل یعنی کہ ایسا تھا کہ سمجھ لیں بلکل ٹھیکا پانی بلکل ایسا کر کے دے رہا تھا میں کہ بلکل پتلا پتلا یعنی کہ دودھ ہو تاکہ ڈیجیس کر سکے اور یہ کر بھی رہا تھا اب یہ آپ دیکھیں کہ یہ کیسی اس کو میں فیڈ کرائی اور یہ سائیڈ میں جا کے بلکل جو ہے کونے پہ آکے بیٹھ گیا پھر یہ دیکھیں صحیح طرح سے اس کے بعد یہ میں نے چیک کیا کہ اس کی جو ناف تھی وہ جھڑ گئی مجھے اور خوشی ہوئی میں نے بولا کہ ہم یعنی کہ سکسس ہو رہے ہیں ہم نپسنے مشن پہ یہ دیکھیں اب اس کی جو ناف تھی یعنی کہ پوری جو جھڑ جو کی تھی اس نے خود ہی جھاڑی تھی یعنی کہ کوئی کسی نے تج بھی نہیں کیا کیونکہ لازمی سی باتیں تجھ کرتے تو کافی پرابلم آ جاتی تو خود ہی اس نے جھاڑ دی ناف یہ دیکھیں ایک سائیڈ میں پڑی گئی تو اس کو جو سائی کیئر مل لیتی صحیح طرح سے اب یہ دیکھیں یہ جو ہے اس کو ایسی ایک باکس میں رکھتا وہاں اس میں کپڑا تھا تو کپڑے میں ایسے کرتا جس طرح ہی فیڈنگ مانگتا ہیں تو اسی طرح سے یعنی کہ اس کے چلتے گئے دن گزرتے گئے اسی طرح سے میں اس کو فیڈ کراتے تھا اور یہ تھا کہ شروع میں جیسے بتا تھا پرابلم آ رہی تھی اس کے بعد جو بلکل سائٹ ہو گیا تھا اس نے کافی جو حد تک اپنی گروہ بھی کی تھی جس طرح آپ نے پہلے دیکھا تھا کہ کتنا چھوٹا سا تھا اور اس نے کافی حد تک گروہت کی تھی بس اس کا آنکھیں کھلنے کا انتظار تھا مجھے آنکھیں اس کی کھلیں اور پھر جو ہے مزا ہے یعنی کہ پھر جو ہے مستیاں کرتا جو چھوٹے کٹن کرتے ہیں وہ یعنی کہ میں دیکھنا چاہ رہا تھا اس کا آپ سائز دیکھیں ہاتھ سے آپ کے میں نے دکھا ہے کہ کتنا اس کا سائز بڑھ گیا یعنی کہ آدھا ہاتھ کے برابر پہلے یہ تھا اور کتنا ویک تھا اور اب دیکھیں یہ دیکھیں اسے کھڑے ہونے کی کوشش کر رہا ہے چلنے کی کوشش کر رہا ہے کافی حد تک جو ہے یہ ہی کوری کی طرف آ رہا تھا پھر ہوا کچھ یوں کہ جس کا مجھے ذرا سا بھی یعنی کہ کوئی سمٹم لگی نہیں رہا تھا کہ یہ ہو سکتا اور صبح میں جب اٹھا تو میں نے کیا دیکھا باکس کھول تھی اس کو فیڈنگ کا ٹائم تھا اور میں نے دیکھا اس کی ڈائیڈ بوڈی اب وہ فیلنگ میں کس طرح سمجھا ہوں کیا فیلنگ تھی میرے اندر بلکل دل ٹوٹ چکا تھا میں نے بولا کہ ریکاوری کی طرف آتے آتے کیا ہوگی ایک دم سے سے بلکل صحیح ہو گیا تھا یعنی کہ بلکل صحیح چل لاتا اور ایک دم سے یہ ایسے ایکسپائر ہو گیا بلیم میں ان لوگوں کرنا چاہتا ہوں جو یعنی کہ جن کے ذراسی بھی فیلنگس نہیں ہیں انسان ہوتے ہوئے تو بیچارے بے زبان کے ساتھ اتنا ظلم کرتے ہیں کہ یہ اگر اپنی ماں کے ساتھ ہوتا تو فل یعنی کہ بڑا ہو جاتا دوستو میں نے یعنی کہ اپنی پوری کوشش کی اس کو بچانے کے لیے پوری پوری رات جاگ جاگ کے اس کو ٹائم بائی ٹائم فیٹ کرائی لیکن کیا کہہ سکتے ہیں اب اللہ نے اس کی لکھی اتنی زندگی ہوگی تو ویڈیو کو کرتے ہیں